کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو دوائیوں کی ذمہ داریاں اٹھا رکھیں کچھ ایسے بچے ہیں جو پڑھنے میں بہت اچھے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے کچھ فائننسل حالہ ٹھیک نہیں ہے کچھ فائننسل ان کے پریشانیاں ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں جو بیچارے پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو ایسے کچھ بچے ہیں جن کو ہماری ٹیم نے ابھی تک گود لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ایسے کہیں بھی بچے کوئی بھی بچے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہم ان تک پہنچیں گے اور جو ہو سکے گا ان کی ہم مدد کریں گے جو ہمارا ٹارگٹ ہے مست جو ہے وہ ایڈوکیشن پہ ہے کیونکہ ہم سوسائیٹی کو جب ہی ہم ڈولپ کر سکتے ہیں سماج میں ہم جب ہی ڈولپمنٹ کر سکتے ہیں جب تک ہر بندہ اپنے آپ میں ڈولپمنٹ نہیں کرے گا اور اس کے لئے ایڈوکیشن مست ہے ایڈوکیشن کے بینہ کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں کر سکتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا جب منٹ ڈولپ کرے گا تو ڈولپمنٹ تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ پربندہ صاحب نے اپنے ذہن کی جو بات تھی وہ بھی بتائی اور جو ان کے ارادے تھے نیک ارادے تھے وہ بھی بتائے اس لئے دوستو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے جو ویڈیوز ہیں زیادہ زیادہ شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان سب باتوں سے اور جو عوام ہیں ان کے بھی دل کھولیں اور لوگوں کی وہ بھی مدد کر سکیں تب تک کے لئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ